السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں پلیس کا استعمال آج میں آپ کو دو استعمال بتاؤں گا پلیس کے پہلا استعمال جو ہے وہ اس کی اردو ہوتی ہے مہربانی کر کے یا براہ مہربانی دوسرا استعمال ایزا ورب کریں گے جب ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں یا کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں جب ہم پلیس کا استعمال کرتے ہیں تو پہلا استعمال کے لیے آپ کو ایک چیز یاد کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پلیس کے بعد آپ نے ورب کی فرسٹ فارم لگانی ہے چلیں شروع کرتے ہیں پہلا جملہ دیکھیں پلیس سٹاپ بودھرنگ می پلیس سٹاپ بودھرنگ می مہربانی کر کے مجھے پریشان کرنا بند کریں یا براہ مہربانی مجھے پریشان کرنا بند کریں پلیس سٹاپ بودھرنگ می نیکس جملہ دیکھیں پلیس واش یور ہینڈز بیفور ڈینر پلیس واش یور ہینڈز بیفور ڈینر رات کے کھانا کھانے سے پہلے مہربانی کر کے ہاتھ دھو لیں رات کا کھانا کھانے سے پہلے براہ مہربانی ہاتھ دھو لیں ایک میں آپ کو ٹپ بتاتا چلوں کہ اکثر لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ جملہ کیسے بنانا ہے لیکن میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس ایک جملہ ہے آپ اس کے سو جملے بنا سکتے ہو یہ صرف اور صرف ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ تھوڑا سا محنت کرو تھوڑی سی لگن اور تھوڑی سی چاہت اب وہ کیسے جیسے اس جملے کو دیکھیں پلیس واش یور ہینڈز اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے مہربانی کر کے ہاتھ دھولیں صحیح ہے اب کہاں کہاں کسی کو حکم دیتے ہیں کہ بھئی ہاتھ دھولو سوچو جیسے کھانا کھانے سے پہلے اب یہاں رات کا کھانا آپ دوپیرہ کا کھانا کرلو جیسے لنچ آپ ڈینر کی جگہ لنچ لگا دو لنچ کی جگہ بریک فاس لگا لو اب آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ آپ کس کام سے پہلے یا کس چیز کو کرنے سے پہلے یا کس چیز کو کھانے سے پہلے آپ ہاتھ دھونا پسند کرتے ہیں یا کسی کو کہنا پسند کرتے ہیں جب آپ کسی کو کہنا چاہ رہے ہیں بھائی ہاتھ دھولو مہربانی کر کے ہاتھ دھولو کھانا کھانے سے پہلے یا مہربانی کر کے ہاتھ دھولو کھانے کے بعد آفٹر ڈینر دیکھیں میں نے کہا اگر میں اس جملے کو چینج کرنا چاہوں ایک تو میں اس کو جملے کو کتنے طریقے سے بنا سکتے تین طریقوں سے ڈینر لنچ یا بریک فاسٹ یہ تین ہو گئے بیفور میل میل بھی کہہ سکتے ہیں یعنی آپ یہ ڈیفائن نہیں کرنا چاہ رہے کہ یہ صبح کا کھانا ہے رات کا کھانا ہے یہ دوپیر کا کھانا ہے جب آپ یہ منشن نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ صرف بیفور میل یہ لفظ ولد ہے اوکے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی جیسے میری عادت ہے کھانے کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دونا اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دونا تو اگر مجھے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دونے تو میں کیا کروں گا بیفور کی جگہ کیا لگا دوں گا آفٹر پلیز واش یور ہینڈز آفٹر لنچ آفٹر ڈینر تو ایک ایک جملے کو پکڑیں اس سے ملتے جلتے جملے بنائیں اس کو کہتے ہیں پریکٹس لیکن کیا جب تک آپ لوگوں نے وہی رٹے مارنے سمجھ کے نہیں کرنا کوشش نہیں کرنی رٹے مارنے رٹے مارنے سے انگلیش نہیں آتی sorry to say اور کوئی دو نمبر طریقہ کوئی شورٹ کٹ نہیں ہے انگلیش سیکھنے کا اگر آپ یہ سوچتے ہیں آپ تین مہینے میں چار مہینے میں انگلیش سیکھ جائیں گے تو it is impossible for me I'm telling the truth nobody tell you this thing nobody tells this thing because they just want to get money they just want to earn money from you وہ آپ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں اس لئے وہ آپ کو سچ نہیں بتاتے لیکن حقیقت یہی ہے کہ زبان جو ہے انگلیش زبان جو ہے وہ وقت لیتی ہے it takes time چلیں آگے چلتے ہیں please wait outside until we are ready please wait outside until we are ready اکثر لوگ کہتے ہیں سر ہمیں vocabulary دے سو میں کہتا ہوں اگر آپ ایک جملہ یاد کر لیتے ہیں آپ کے پاس کم سے کم چار سے پانچ vocabulary ہوتے ہیں جیسے please مہربانی کر کے wait انتظار کریں outside بہار until جب تک یا تب تک we are ready we مطلب ہم our مطلب ہو ready مطلب تیار جب تک ہم تیار نہ ہو جائیں مہربانی کر کے بہار انتظار کریں تو دیکھیں آپ نے ایک جملے میں کتنے لفظ یاد کیے اگر آپ ایک ایک الگ الگ لفظ یاد کریں گے تو آپ انگریزی کو بہت جلدی نہیں پک کر سکیں گے بہت جلدی آپ نہیں بول سکیں گے اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جملوں کو استعمال کریں جملوں کو زینشین کریں رٹا نہ ماریں زینشین سے مراد یہ ہوتا ہے اگر آپ نے جملہ دیکھ لیا اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو تین جگہ استعمال کرو جیسے for example میں آپ کو کوئی سٹوڈنٹ آتا ہے تو میں کہتا ہوں پلیز ویٹ آوٹسائیڈ یہ جملہ استعمال اب یہ تو نہیں کہہ سکتا میں ریڈی ہو جاؤں جب تک بہار انتظار کرو ضروری نہیں ہے کہ پورا کا پورا جملہ وہی استعمال کرو جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں توڑ توڑ کے استعمال کو آدھا یا استعمال کرو آدھا گئی اور استعمال کرو اب وی آر ریڈی بھی ہم استعمال کر سکتے جیسے for example are you ready یار ابھی تک کیوں تیار نہیں ہوئے oh i'm ready میں تیار ہوں یار ہم تیار ہیں we are ready ہم تیار ہیں چلو let's go تو کتنے طریقے انگلیش بولنے کے لیکن شرط یہ ہے تھوڑا سا وقت دینا ہوتا ہم وقت نہیں دے پاتے ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم سیکھنے کے لئے انگلیش نہیں سیکھتے ہم غلطیاں نکالنے کے لئے انگلیش سیکھتے ہیں ہم لہجے کو بہتر بنانے کے لئے بنانے کے لئے انگلیش سیکھتے انگلیش بولنے کے لئے انگلیش نہیں سیکھتے ہم انگلیش کی طرح انگلیش بولنا چاہتے ہیں لیکن محنت کرنا نہیں چاہتے انگلیش کی طرح انگلیش بولنے کے لئے کم سے کم بھی آپ کو پانس سے دس سال لگانے پڑتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے انگلیش کا لہجہ انسان سیکھ لیتا ہے لیکن انگلیش کی طرح بات کرنا ایک الگ چیز ہے انگریزی بولنا انگریز کی طرح ایک الگ چیز ہے یہ بات کی بات ہے کہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤ یہ بات خیر آگے چلتے ہیں پلیس زپ اپ یور کھوٹ بیفور یو گو آؤٹسائیڈ زپ اپ اب اکثر بولتا ہے سر فریزل ورب دیں دیکھو ہر جملے میں تمہیں کچھ نہ کچھ نیا ملے گا کوشش تو کرو لیکن بس نہیں ہمیں تو ویکیبلری چاہیے ویکیبلری سر ہمیں ویکیبلری چاہیے ہم ویکیبلری کے بغیر انگلیش نہیں بول سکتے خیر یہ بھی میں آپ لوگ کی تمنہ پوری کر دوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے میں ویکیبلری سیکشن شروع کر رہا ہوں جس میں انشاءاللہ جو سٹارٹنگ کے لیے پانچ ہزار ویکیبلریز جو ضروری ہوتی ہیں انگلیش بولنے کے لیے اس کو سٹارٹ کر رہا ہوں اس سیریز کو لیکن کیونکہ یہ وقت لے گا کیونکہ یہ وقت لے گا کیونکہ یہ وقت لے گا کیونکہ یہ لازمی تھوڑا سا وقت لے گا سو پلیز زپ اپ زپ اپ کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا یا کوٹ کی زپ بند کرنا یا جیکٹ کی زپ بند کرنا کسی بھی چیز کی بیگ کی بھی زپ بند کرنے کے لیے آپ جا استعمال کروگے زپ اپ اب یہ نہ ہو کوئی پینڈ شیٹ پہنا ہوا اور بیگ ہاتھ میں آپ اس کو بولے زپ اپ نہیں یہ صرف نہیں بول سکتے پلیز اب اگر مجھ سے کہو گے پلیز زپ اپ تو میں پہلا پینڈ کی زپ دیکھوں گا اس کے بعد تو لازمی یہ ہے کہ آپ نے زپ اپ یور بیگ اس طرح بولنا ہے زپ اپ یور پینڈ اپنی پینڈ اپنی پینڈ کی زپ بند کرو اس کا نام بھی لینا ضروری ہے بے وکوفوں کی طرح نہیں کرنا کہ سامنے والا آپ کو بے وکوف سمجھے آپ نے انگریزی کم سے کم لفظوں میں اتنی استعمال کرنی ہے کہ سامنے والا آپ کو سمجھ سکے اور سامنے والا آپ سے امپریس ہو جائے امپریس کرنے کیلئے انگلیش نہیں بولنی لیکن اس طرح بولنی ہے کہ سامنے والے کو لگے کہ آپ واقعی میں رٹا نہیں مار رہے بلکہ انگلیش کا استعمال کر رہے ہیں باہر جانے سے پہلے کوٹ کی زپ بند کر لو یا باہر جانے سے پہلے کوٹ کی زپ بند کر لینا پلیز زپ اپ یور کوٹ پلیز کا مطلب مہربانی کر کے زپ اپ بند کر لو زپ یور کوٹ اپنے کوٹ کی بیفور یو گو آوٹ سائیڈ باہر جانے سے پہلے تم اگر باہر جاؤ اس سے پہلے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے کوٹ کی زپ بند کر لو آج میں آپ کو لیسن کے ساتھ بہت سی باتیں بتا رہا ہوں یہ وہ باتیں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا سب صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے صرف وہ چیز سکھانی ہے جو لوگوں کو چاہیے لوگوں کو وہ چیز چاہیے ہوتی ہے جو شارٹ کٹ ہوتی ہے اور شارٹ کٹ انگلیش میں نہیں ہے اکی سو ناؤ پلیز ڈو می افیور اب اس جملے کو اگر جب ہم بولتے ہیں تو کبھی آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ سامنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کے تین میننگ آتے ہیں پہلا مہربانی کر کے میری مدد کریں دوسرا مہربانی کر کے میرا ایک کام کریں مہربانی کر کے مجھ پر ایک احسان کریں دیکھیں ایک بات یاد رکھے گا یہ تینوں اردو کا مطلب ایک ہی ہے کہ وہ آپ سے کچھ جاننا چاہ رہا ہے آپ کی ہیلپ لینا چاہ رہا ہے آپ سے مدد طلب کر رہا ہے اب اکثر بولیں گے سر وائی ڈونٹ بی سی پلیز ہیلپ می یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں آپ میری براہ مہربانی میری مدد کریں یہ جو فیور ہے یا زیادہ تر کیا ہوتا ہے سوال کیا جاتا ہے یا کسی کی ہیلپ کی طلب کی جاتی ہے یا یو کن سی کہ آپ یہ جملہ اس وقت بولتے ہیں جب آپ کو سامنے والے کو بتانا چاہ رہے ہو کہ بھئی آپ کو تھوڑی سی اچھی انگلیش آتی ہے کیونکہ پلیز ہیلپ می ہر کوئی بولتا ہے سمجھ رہے ہیں بات کو تو تھوڑا سا سمارٹ بننے کی کوشش کریں ایک اور ویکیبلی دیکھیں سٹینڈ بیک یاد رکھئے گا یہ جو لفظ ہوتے ہیں جو ایک ساتھ دو ہوتے ہیں ان کو بہت احتیاس سے سرچ کیا کریں ان کو اردو میں کبھی سرچ نہیں کیا کریں اگر اردو میں لکھیں گے نا سٹینڈ بیک میننگ ان اردو تو وہ آپ کو غلط اردو دکھائے گا وہ اردو کیا دکھایا کھڑا پیچھے پیچھے کھڑا ایسے دکھائے گا کیونکہ وہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کرتا ہے لیکن ایسے پلیز سٹینڈ بیک پیچھے رہو سٹینڈ بیک کا مطلب پیچھے رہو یا دور رہو پیچھے کی طرف دور رہو یا دور رہو اکثر لوگ کہتے ہیں یار تھوڑا سا فاصلہ رکھو تو آپ اس کے لئے کیا پلیز سٹینڈ بیک تھوڑا سا پیچھے رہو یار بہت قریب آگئے تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ پلیز سٹینڈ بیک یہ لڑکیاں زیادہ استعمال کر سکتے ہیں بس پر کیا ہوتا ہے لڑکیاں قریب قریب آنے کو کوشش کرتا ہے تو پلیز سٹینڈ بیک پلیز کا لفظ التجاہ کرنے کے لئے نہیں آپ ضروری نہیں کہ مہربانی کر کے ہی لفظ بولا جائے آپ یہ بھی بول سکتا ہے پیچھے رہو دور رہو یا مہربانی کر کے دور رہو برائے مہربانی دور رہو بات ایک یہ پلیز کا مطلب ہوتا ہے آپ بہت نرم لہجے میں بات کر رہے آپ بہت ہی پیارے انداز میں سامنے والے کو برا نہ لگے اس انداز میں بات کر رہے سامنے والے سے ایک ریکویسٹ کر رہے ہو ایک درخواست کر رہے ہو کہ سامنے والا برا نام آنے اور آپ کی بات تخسلیم کر لے اکی پلیز ورک آن دس ایسی میں سوچ رہا تھا جملہ کیا بناوں کیا بناوں سمجھ ہی نہیں آئے میں نے بلالا پلیز ورک برائے مہربانی کام کریں یار یہ تو کوئی جملہ نہیں ہوا آن دس اس پر کام کریں اکثر لوگ ہوتا ہے یار فالتو بیٹھے ہو نا ہمارا بہت ساتھ ہے فالتو بیٹھا اس پر کام کرو شاہر پلیز ورک آن دس پلیز ورک آن دس مہربانی کر کے اس پر کام کریں اچھا اکثر میں آفیس میں بیسکلی میری ایک عادت ہے میں انگلیش بہت کم استعمال کرتا ہوں اپنی سپیکنگ میں جیسے ٹوٹلی جو انگلیش ہوتی ہے جیسے ایف ایف ایوان تو سی سمتنگ کیا ہوتا ہے کہ میں آفس میں پوری طرح انگلیش نہیں بول پاتا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر بولتا ہوں تو سامنے والد بڑا انگریز آیا اور اردو میں بات کرے مادری زبان کو بھول گیا ہے لانت ہے تیرے میں تو اس طرح کے دیکھیں وجہ یہ ہے جیسا بندہ ویسا آپ ہو جائے یہ اپنی عادت دالے ہر جگہ انگریزی نہیں مار سکتا دیکھیں سامنے والا کو جنون دیکھیں کہ وہ انگلیش سننا چاہتا بھی ہے یا نہیں وہ انگلیش سمجھتا ہے بھی یا نہیں آپ اس کے سامنے انگلیش بولیں جس سے آتی نہیں ہے تو فائدہ میں کیا کرتا ہوں میں نے اس کا توڑے یہ نکالا ہوا ہے جیسے میں چھوٹے چھوٹے جملے استعمال کرتا ہوں جیسے جب روٹی آتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ مجھے روٹی لینی ہوتی ہے تو میں کرتا ہوں پاس می روٹی پاس کرو ایک لفظ صرف پاس کا لفظ استعمال کرتا ہوں اور کچھ نہیں میں کبھی یہ نہیں بولتا پلیس پاس می بریڈ پلیس پاس می سالٹ کبھی نہیں بولتا اس کی وجہ یہ ہے بیسیکلی اگر پوری بولتا ہوں تو سامنے والا بولتا ہے یا بس کر یا یا تو انگریزی چھوڑ دے یا دوسری بات یہ ہے کہ میں صرف پاس کا لفظ استعمال کرتا ہوں اس پہ وہ بولتا ہے فیل ہو گئی فیل ہو گئی میں بولتا ہوں روٹی پاس کرنا یا اور نہیں فیل ہو گئی اب نہیں ملے گی اب تو بھوکا رہے تو مزاق میں کرتے ہیں لیکن پانچ مند تک وہ تپاتے رہتے ہیں وجہ یہ ہے اگر آپ کوئی چیز سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ میں صبر ہونا چاہیے اگر آپ یہ اگر میں آپ آپ کی جگہ ہوتا تو possible تھا کہ میں پاس کا لفظ پھر استعمال ہی نہیں کرتا لیکن five years ہو گئی میں وہی استعمال کر رہا ہوں وہ اب بھی کبھی کبھی تانہ مارتے ہیں اگر فیل ہو گئی بس کر دے اب تو فیل کر دے پاس پاس کر کے تو نے ہمارا سردرد کر دی اب تو فیل کر دے سو پاس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز پاس کرنا اوکے کوئی چیز دینا یا ادھر سو در پہنچانا سو پلیز پاس می دا سالٹ مہربانی کر کے مجھے نمک دیں یا مجھے نمک دیں بہت ہی پولائٹ لیول میں بولا جائے بہت ہی نرم مزاجی میں بولا جائے تو آپ کیا بولیں گے پلیز پاس می دا سالٹ آج میں آپ کا وقت بہت لے رہا ہوں لیکن آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو آپ کی نالج بڑھائیں گے دیکھیں انگریزی جو آتی ہے وہ آپ کے ذہن میں رٹے سے کبھی نہیں آئے گی وہ آئے گی نالج سے وہ آئے گی لگن سے وہ آئے گی چاہت سے وہ آئے گی کوشش کرنے سے ہم چاہتے ہیں ہم بیٹھے بیٹھے بس سنیں اور انگلیش آجائے ایسا ہے possible نہیں ہے اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو دو استعمال بتاؤں گا پلیز کے پہلا جو استعمال تھا وہ بسکلی پلیز وہ کبھی بیچ میں استعمال نہیں ہوتا یہ جو پلیز کا لفظ ہے یہ ہمیشہ شروع میں استعمال ہوتا ہے جو ابھی ہم نے اپر سیکھا اس کے فوراں بات ورب لگتا ہے یہ جو اب ویکیبلری میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں پلیز کا لفظ ہمیشہ ہیلپن ورپ کے بعد لگے گا یا سبجک کے بعد لگے گا ہیلپن ورپ کیا ہوتا ہے ہیلپن ورپ یا موڈل ورپ کے بعد لگے گا وہ موڈل ورپ یا ہیلپن ورپ کیا ہوتے ہیں جیسے will would shall should is از ایمار واز ور اس طرح کے جو بھی لفظ آتے ہیں تو ان کے بعد آپ لگا سکتے ہیں لیکن کیا ہے پلیز ورپ ہے اور اس میں آئین جی نہیں لگتی تو از ایمار والے جملے میں کوشش بھی مت کیجے گا کہ اس کو لگائے اوکے کیونکہ ورپ ہے اوکے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے خوش کرنا یا مسررت دینا کسی کو خوشی دینا یا کسی کو خوش کرنا صحیح ہے اب اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں اکثر آپ نے کہانی سنی ہوگی ہم دنیا میں ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو کیسے کہیں گے you cannot please everyone تم ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے پہلا تو میں نے آپ کو یہ جملہ بنا دیا دوسرا دیکھیں دو لفظوں کا اضافہ کر دیتے ہیں all the time you cannot please everyone all the time تم ہر کسی کو ہر وقت خوش نہیں رکھ سکتے تو دیکھیں آج ہم نے please کا استعمال کیا کہاں کیا cannot کے بعد cannot can جو ہے وہ model verb ہے جس کا مطلب ہے سکتا cannot نہیں سکتا یعنی you cannot please تم خوش نہیں کر سکتے everyone ہر کسی کو all the time ہر وقت okay so now it's time for assignment آپ کو پتا ہے assignment کیا ہوتے ہیں اس کو آپ نے اردو میں translate کرنا ہے تاکہ آپ اپنی انگلیش کو اور بہتر بنائیں اور کوشش کیا کریں جو assignment آپ بناتے ہیں لکھ کر دیتے ہیں اسے بولیں بھی چاہے میرے سامنے نہ بولیں ویٹس اپ پہ سینڈ مت کریں بے شک آپ کی مرضی آپ کی اپنی privacy ہے لیکن آپ اپنے بھائی بہن یا کسی کو ضرور سنائیں سنانے کا مطلب یہ نہیں ہے رٹہ مار کے سنائیں so سوچ کے کہ اب میں نے یہ کرنا کوئی situation بنا لے جیسے for example reply me اس کی کوئی situation بنائیں آپ نے message کیا کسی کو message کیا اور آگے سے جواد ہے please reply me okay میں اردو نہیں بتا رہا اردو آپ نے بتانی ہے okay please stop smoking آپ کتنی جگہ استعمال کر سکتے ہیں آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں یا ایک board لگا ہوا ہے no smoking اور ایک بندہ cigarette بھی رہا ہے وہاں پہ تو آپ اس کو پیار سے کیا بولیں تاکہ اس کو بھی برا نہ لگے اور وہ مارے بھی نہیں آپ کو تو آپ کیا بولیں گے please stop smoking میں اردو نہیں بتا رہا آپ کو صرف situation بتا رہا ہوں please drive a car کوئی بندہ موبائل پہ لگا رہا ہے اور اور car بھی چلا رہا ہے آپ بولو یا please drive a car please tell me little bit about yourself آپ کو یاد ہوگا interview question and answer میں میں نے یہ آپ کو سوال بھی بتا دیا اور جواب بھی بتا دیا گیا نہیں پتا تو interview کی playlist میں دیکھیں okay please tell him now please work hard یہ تھے جملے جو آپ نے بنانے ہیں translate کرنے ہیں now it's time for golden words آج کے سنہری الفاظ بھی بہت زبردست ہیں اور اس کے بعد آخری جملہ please سے ہی میں نے بنایا ہے تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ ہر چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں please کے ساتھ okay nobody can take away your pain so don't let anyone take away your happiness کوئی تمہارا دکھ تکلیف نہیں لے سکتا اب مجھے ایک سوال کا جواب دے کیا آپ کی تکلیف کوئی لے سکتا ہے آپ کے درد کو کم تو کر سکتا ہے لیکن ختم نہیں کر سکتا سوائے خدا کے سوائے اللہ کے so nobody can take away your pain تمہارے تکلیف کو تمہارے درد کو کوئی دور نہیں کر سکتا انسان میں کوئی ایسی ایسی نہیں جو دور کرے so don't let anyone take away your happiness جب کوئی آپ کا دکھ دور نہیں کر سکتا جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں وہ آپ کا دکھ دور نہیں کر سکتے تو انہیں یہ اجازت بھی نہ دو کہ وہ تمہاری خوشیاں چھین لیں جب کوئی تمہارا دکھ نہیں چھین سکتا تو کسی کو اجازت نہ دو کہ وہ تمہاری خوشیاں چھین لیں ایسا کب ہوتا ہے جب آپ کسی کو اپنے ساری باتیں بتانے لگ جاتے ہو اپنے دل کا حال سنانے لگ جاتے ہو اپنے بلا وجہ نہیں بھی بتانے والی بات اسے بتا دیتے ہو اپنی weakness سامنے والے کو دے دیتے ہو اور پھر وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے black mailing کرتا ہے آپ کو دماغی طور پر stress دیتا ہے چاہے وہ مرد ہو عورت ہو یہ انسانی فطرت ہے سو یہ یہ کوشش کریں کہ کسی کو اگر آپ کوئی آپ کا دکھ نہیں لے سکتا تو کسی کو اپنی خوشیاں بھی لے جانے مد دو وہ دو ہی طریقوں سے ہوتا یا تو آپ اپنا سب کچھ اس سے شیئر کر دیتے ہو شیئر کرنا ہے نا اپنا سب کچھ اللہ سے کرو دیکھو آپ کی تمام مسئلے مسائل حل کر دے گا تمام پریشانی حل کر دے گا اتنا مجھے اس بات کا یقین ہے کوشش تو کر کے دیکھیں دوسرا کا بہتا ہے جب آپ امیدیں لگا لیتے ایکسپیکٹیشن میں شروع سے کہتا ہا رہا ہوں کہ امیدیں لگانا چھوڑ دیں مجھے ایک بات بتا ہے آپ میں سے کتنے لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں کبھی آپ نے مجھے یہ پوچھتے سنا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کہاں سے ہو کبھی سنا ہے نہیں سنا ہوگا بہت مشکل ہوگا کہ میں نے کسی سے پوچھ لیا کہ تم کہاں سے ہو یا تم کون ہو تمہارا نام کیا یہ باتیں میں نہیں پوچھتا کیوں کیونکہ جہاں تھوڑی سی قریبی آتی ہے وہاں امیدیں بڑھ جاتی ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو سٹورنٹ ہو یہاں تک کہ میں اپنی زندگی اکیلے جیتا ہوں کی ٹھیکھنے لیے میں اپنی زندگی اکیلے جیتا ہوں کیونکہ اگر میں اترس ان اللہ مجھے اللہ پر یقین ہے اور اللہ ہی میرا بہترین دوست ہے میں تکتہ ہوں جب مجھے درد محسوس ہوتا ہے میں اپنا اللہ سے شیئر کرتا ہوں when I want something I ask اللہ please forgive me اللہ please give me پہلے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ اگر کوئی چیز مجھے چاہیے تو میرے حق میں بہتر بھی ہونی چاہیے تو اللہ سے جب بھی مانگو اس سے پہلے یہ معافی مانگو کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے میرے حق میں بہتر ہے تو عطا کر دے so امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی اگر نہیں پسند آئی تو please بتائیں کیوں پسند نہیں آئی وہ چیز میں اپنے اندر سے ختم کروں گا کیونکہ ہر کوئی ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے تو مجھ میں کوئی خامی ہوگی so please like آپ دیکھیں میں نے آخری جملہ کیا بنایا ہے please like subscribe and share my video دیکھیں یہ اپنے مفاد آگیا میرا please کا مطلب مہربانی کر کے like کریں دل جو بنا ہوا ہے یا انگوڑا جو بنا ہوا ہے اس پہ click کریں subscribe کریں میرے چینل کو اور اس ویڈیو کو لازمی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انگریزی کو رٹا نہ مارا جائے اس ویڈیو کا مقصد ہی یہ تھا کہ اگر آپ کو میں کچھ سکھا رہا ہوں تو اس کے ساتھ آپ کو knowledge بھی ہونی چاہئے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا اگر ایک استاد ہوتا تھا تو وہ اپنی skill بھی skill بھی بچوں میں بیدار کرتا تھا skill بھی transfer کرتا تھا تو میں بھی چاہتا ہوں جو مجھ یہ knowledge ہے جو مجھ میں خامیہ ہیں وہ آپ میں نہ ہیں جو مجھ میں اچھی چیزیں ہیں وہ آپ میں آ جائیں اور جتنا میں جانتا ہوں وہ آپ سے share کرو تاکہ آپ انگریزی کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزوں میں مہارت حاصل کر سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں پکاتا بہت ہوں نا چلے سر میں درد ہو گیا ہوگا دوائی کھائے نہیں سو جائے اللہ پیس